موزید صاحب فرح ازراد کیمرامین اسلام علیکم میں مشکور ہوں گورنر سن کامران تسوری بھائی کا اور بشیر فاروقی صاحب کا جو کہ سلانی ویل فیر کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ریاست کو کرنا چاہیے حکومت کو کرنا چاہیے موزید صاحب فرح ازراد گزشتہ دنوں پاکستان میں تعلیم کی وزارت کے حوالے سے جو ذمہ داری ملی تھی اس میں آداد و شمار اور فیکٹس اور فیگرز کو دیکھنے کے بعد کسی بھی پاکستانی اور کسی بھی مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے ان حقائق کو دیکھ کر کہ جس دین کی تعلیم جس دین کا آغاز اقراء کے نام سے اقراء کے حکم سے ہوا موزید صاحب فرح ازراد اس وقت صورتحالی ہے میں تعلیم کے میار پہ بات نہیں کر رہا اس کی تعداد پہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تقریباً دھائی کروڑ سے تین کروڑ بچے پاکستانی وہ اسکول سے بہار ہے آؤٹ آف اسکول چلڑن یہ تعداد دنیا کے ڈیڑھ سو ملکوں کی آبادی سے زیادہ ہے موزید صاحب ازراد ہمارے تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ بچے اسکولوں میں ریجسٹرڈ بلکہ چھے کروڑ دیں گے چھے کروڑ اسکولوں میں ریجسٹرڈ ہیں انرولڈ ہیں تین کروڑ بھار ہیں اگر تین کروڑ بچے بھی یہ اسکولوں میں آ جائیں تو نو کروڑ بچے آپ کے تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج پاکستان کی آبادی کا ساٹھ فیصد تیس سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے تقریباً پندرہ کروڑ آبادی ایسی ہے جس کی پاکستان کو بھی ضرورت ہے اور دنیا کروڑ بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے پانچ میں سے چار بچے دس سال کی عمر پہنچنے تک ایک سینٹنس بھی نہیں پڑھ سکتے لرننگ پوریٹی خاندگی کی عربت شرمناک حد تک ہمارے شرائع خاندگی شرمناک حد تک ہمیں محسطح حفید رات پاکستان ملت اسلامیہ کے لئے موڈل اور اقوام عالم سر اٹھا کے چلنے کے لئے بنایا گیا تھا پاکستان مقصد نہیں تھا پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا تعلیم بھی مقصد نہیں ہو تعلیم دے لے آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے اس وقت جہاں پر بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے تعلیم اور شرائع خاندگی پاکستان میں جس قدر کم ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگا لیکن اس میں غربت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں غربت وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے یہ تقسیم اور تفریق کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے غربت ہے تو اس وقت ہم ایک ایسی نسل کو جوان کر رہے ہیں جس جو جس کو پروپر نریشمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ ان کو دنیا میں سٹنٹنٹ بچے کہا جاتا ہے جن کی دماغ کی نشون امہ مکمل طور پر مناسب طریقے سے نہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو مناسب کھانا نہ گھر سے ملتا ہے اور جب وہ پڑھنے آتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ان کا دماغ برداشت نہیں کر پاتا ہے تو اسلام آد کیپٹل ٹیریٹری میں بہت زیادہ اسکول نہیں ہے لیکن ان کے دیہات میں جتنے اسکول ہیں وہاں پر اسی طرح دکھی درد دل رکھنے والے کچھ لوگوں کی مدد سے حکومت پاکستان نے اسکولوں میں خوراک اور تعلیم کے ساتھ خوراک اور علاج کا بندوبست کرنے کا آغاز کیا تھا اور اس کے بڑے حیران کن نتائج آئے ہیں بعض جگہوں پہ وہ حاضری جو چالیس فیصد تھی وہ اسی فیصد تک مہن گئی جو شہر کی نمیندگی میں کر رہا ہوں وہ شہر چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے چتر سال نہیں چلے پچاس سال کا حساب رکھتے ہیں پچاس سال کے ہر طرح کی رکاوہ اور زیادتیوں اور شہری اور دہی کی تقسیم کوٹے کی بنیاد پر اس کے باوجود شہر نے نہ پاکستان کو دینے میں بنایا تھا بچانے اور چلانے کی ذمہ داری پر رکھتا ہے یہ شہر اسی کے ساتھ ساتھ ہم نہ صرف اختیاری اور ارادی پاکستانی ہیں ستر میں جب ہمارے اجداد کو یہ چوائز دی گئی تھی کہ کراچی کو الگ سے رکھنا ہے یا سندھ کے ساتھ تو انہوں نے سندھ کے ساتھ رہنے کا فضل ہم ارادی اور اختیاری سندھ صوبے کے بھی باشندے رہے ہیں تو اس کو بھی ابھی تقس ستانوے فیصد سندھ کے شہری علاقے سندھ کے شہروں کا بجٹ بناتے ہیں تو اس شہر میں تو کسی امداد کی ضرورتی نہیں ہے حکومتی یہ شہر تو خود حکومتوں کی مدد کر رہا ہے جسے کہہ دنیا میں بعض جنہوں پہ بہت بڑا عالمی گناہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکسیشن ٹیکسیشن بداؤٹ ریپریزنٹیشن یہ شہر کراچی اور ٹیکسیشن اور لو ریپریزنٹیشن کا شہر جس کو گناہ بھی کم گیا ہے اور اس کی نمائندگی اس سے بھی عادی رکھی گئی ہے کراچی کی نمائندگی اس کی آبادی اور اس کی افادیت کے لحاظ سے پچیس فیصد بھی نہیں ہے یہ بات اس لیے ملا دی میں نے یہ سیاسی بات نہیں ہے آداد و شمار کی بات ہے یہ بھی ہمیں تھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی پھر یہ دنیا کا کیپٹل ہے چیریٹی کا کہیں بھی اس شہر کہ تمام بڑے اسپتال جو مختلف حکومتیں جس کا سہر اپنے سر لیتی ہیں ایسے ہی لوگوں کی مدد سے چل رہے ہیں جنہ اسپتال کو نہ وفاق کا پیسہ لگ رہا ہے نہ سن کا لگ رہا ہے کراچی کے تاجر حضرات کراچی کے مخیر حضرات کراچی کے فلائی دارے چلانے والے لوگ چلا رہے تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی گورنر سن صاحب سے بھی کہ آپ اس شہر اس صوبے کے گورنر ہیں اور جو تعلیمی ایمرجنسی ہے اس میں ہاتھ بٹائی ہے حکومت کا آپ وفاق کے نمائندے بھی ہیں تو آپ وفاقی حکومت کے جانب سے ایک تعلیمی برجنسی اسی آداد و شمار کو ذہن میں رکھ کر اس کا اعلان کیا گیا تھا اور میں نے خود درخواست کی تھی کہ سلانی ویلفیر اس حوالے سے جو کام کر رہا ہے وہ تو شاید اس پوری خطے میں کہیں نہیں ہو رہا ہے کھانا کھلانے کے کام پہ تو سب سے صحیح انویسٹمنٹ اس کی بھی اسکول کے بچوں کے لیے ہونی شاید ہے صبح کا آپ میں ناشتہ دے دیا تو ماں باپ پہ بوش کم کر دیا غربت کی وجہ سے جو بچے اسکول نہیں آ رہے ہیں اسلام آباد میں چالیس فیصد سے حاضری اسی فیصد تک مہنچ گئی ہے تو یہ موقع ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کو بھی دیا جائے تو یہ مناسب طریقے سے یہ کام جو لوگ اس شہر کے سارے بوش کو یہ شہر میں پورا پاکستان بستا ہے پاکستان کا کونے کونی کی نبائندی کی اس شہر میں موجود ہے یہ منی واضح طور پر ایک منی پاکستان ہے تو یہاں پر بھی جب اس حوالے سے کام ہوگا تو پورے پاکستان کو ہی افادیت محصر آ رہی ہوگی ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ ہم مدرسوں کے اندر بھی ہنر کی تعلیم کا آغاز کریں اس حوالے سے میں آپ سے بھی ترخواست کروں گا علم الدین سے بھی جو لوگ مدارس چلا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کہ آئیے اس حوالے سے بھی کوئی ہم فیصلہ کرتے ہیں تو گورنر سندھ نے کامرانٹی سوری بھائی نے اس حوالے سے فوری طور پر کل بات کی تھی آج انہوں نے یہ اس پہ عمل کرنے کا جیسے کہ اب تک کم کا ریکارڈ تھا اسی طرح رسپانڈ کیا ہے میں بہت شکر گزاروں آپ دون افراد کا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ خالد بھائی جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ گورنر ہاؤس سندھ جو ہے وہ مختلف انیشیٹیوز لیتا رہتا ہے اور میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے پیچھے جس شخصیت کا ہاتھ ہے وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں خالد مکنون صدیقی بھائی جو مختلف مشورے اور ہدایتیں دیتے رہتے ہیں اور دوسری شخصیت جو ہمیشہ سے ان سارے انیشیٹیوز میں ہمارے ساتھ ساتھ ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہمیں ایک توفہ دیا ہے وہ مولانا مشیر پاروکی صاحب ہیں جب بھی ہم ان کے سامنے کوئی انیشیٹیوز رکھتے ہیں الحمدللہ یہ فوری طور پر اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور عملی طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا سیٹ اپ اس وقت یہاں دے دیا ہے پورے پاکستان میں کہ ان کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا اس کو امپلیمنٹ کرنا جیسا کہ خالد بھائی نے بتایا آئی ٹی کے پچاس ہزار بچے جو گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں جس طرح باقی انیشیٹیوز ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اسی طرح اب کوئی بچہ ہے اس پول میں بھوکا نہیں جائے انشاء اللہ تعالیٰ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ایک سروے جو ہم نے میں نے ان سے اور اب تک معلومات لی تو مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے پچھلے ڈیڑھ سال سے دودھی نہیں پیا ہے وہ ماں نے جس نے بتایا میں حیران ہو گیا کہ جو بچے ڈیڑھ دو سال سے دودھی نہیں پیا مہنگائی کی وجہ سے اور کسی نے چھ مہینے سے انڈا نہیں تھا ہے اور یہ وہ بچہ ہے جس کی عمر جو ہے وہ پانس سے چھ سال سات سال چھ سال کے بچے تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خالد بھائی کے دل میں ڈالا میں نے اور خالد بھائی نے جب بشیر فاروقی صاحب سے بات کی تو اس کو نام بھی مولانا بشیر فاروقی صاحب نہیں اور افضل چامریہ بھائی نے کہا کہ اس کو آپ گیورنر انیشیٹیو کے تحت فری بریکفاس بچوں کی نشو نما کے لیے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں پہلے مرلے میں ہم سو سکولوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی سکول پورے کراچی اور سندھ میں اپنی ریجسٹریشن ہمارے پاس کروائے گا ہم اس سکول کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں میں مخیر ازراز سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ سیلانی انٹرسٹ کا بشیر فارمکی صاحب کا اس میں ہاتھ بٹائیں میں نے بھی ذاتی حیثیت میں بشیر بھائی سے کچھ بات کی ہے انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے اور بھی اپنے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی کارے خیر میں اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے اگر آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بچہ اب بھوکا اس پر نہیں جائے گا تو اس کا مطلب اس میں ہمیں بہت سارے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہوگی اس انشاءاللہ کو آگے چلانے کے لیے میں خالد بھائی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ آویرنس دی ہمیں اور آج ہم اس پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو جس طرح آئی ٹی انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے بڑا سکسیسول کیا جسے ہم پورے سندھ میں اب لے کے جا رہے ہیں اگلے مرلے میں حیدر آباد اور سکر کے اللانسمنٹ ہو گئی تھی اب اس میں ٹیسٹ شروع ہوں گے اسی طرح سے اب یہ بچوں کے جو سکولز ہیں اس میں صبح کا جو بریٹ فاسٹ ہے وہ ان کو بالکل فری ملے گا جس میں ملک پیک بھی ہوگا ایک بھی پڑھنا بھی ہوگا اور باقی دیگر اشیاء بھی ہوں گی پانی بھی ہوگا تاکہ ان بچوں کو جس طرح مالد بھائی نے کہا کہ دس سال کی عشت تک ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیونکہ ان کے جو ایشیوز ہیں وہ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ ایک بچہ اگر بغیر ناشتے کے سکول جائے گا اور رات کا کھانا بھی اس نے آدھے پیٹ کھایا ہے کیونکہ جو معیشت کا حال ہے اور غربت کا حال ہے اس کا انتازہ شاید ہمیں نہیں ہے لیکن لوگ واقعی اس دورائے سے گزر رہے ہیں جہاں میں نے کہا کہ پانچ سال کے بچے نے ڈیڑھ سال سے دودھ نہیں کیا تو یہ بڑا علمیہ ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس پروجیکٹ کو اس انیشیٹیف کو بھی باقی انیشیٹیف کی طرح لے کے چلیں گے اور اللہ تعالی کی مدد سے آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کہ یہ ہمارا انیشیٹیف بھی فری پریکفاسٹ پورے صوبے میں انشاءاللہ تعالی پھیلے گا اور باقی انیشیٹیف کی طرح کامیاب ہوگا میں بشیر فاروقی صاحب سے فرمیس کروں الحمدللہ رب العالمین وصلات و السلام وعلی سیدیل انبیاء و المرسلین اللہم صلی و صلیم دائمان ابدا علی حبیبکا خیری الخلق کل لیمی وعلی علی و شعبی واری وسلم جناب خالی صاحب وفا کی وزیر برائے تعلیم اور سائنس و ٹیکنولوجی گورنر سیند ماشاءاللہ کاملہ تحصیل صاحب اور آپ تمام صافے حدرات السلام و علیکم و الحمدلہ و برکاتہ سب کے علم میں بہت ساری باتیں ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ہمیں صدمہ ہی بڑھتا ہے لیکن بہرحال یہ دلہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت نے ہماری وفاق نے تعلیمی ایمرجنسی کا نفاظ جو ہے وہ عمل ملانے کا بسورہ دیکھ کیا ہے اور اس کلمدان کا ذمہ دار خالی صاحب کو بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے حب موجود ہیں ان کا احساس تو ہے اس بات کا اور بڑھ جاتا ہے کہ پاکستان کا یہ شہر پاکستان کی آن شان جان ہے اور یہی اتنا پسماندہ ہے تو بکیہ کا کیا حال ہوگا الحمدللہ سبحاندلہ سہلانی آج چوبیس سال سے خوراک پر کام کر رہا ہے اور کموں بیش آج کی تاریخ میں بلا مبالغہ تقریباً دو لاکھ افرات کے حلق میں کچھ نہ کچھ خوراک روزانہ جا رہی ہے اس ادارے کی طرف سے تقریباً ہاف بلین کے آسپاس جو ہے مہانہ خوراک کا سسلا ہمارا بن جاتا ہے سہلانی کا جہاں تک بچوں کی جو ہے نشروما کے لیے اسکولز میں صبح کے ناشتے کا کام جو ہے وہ تقریباً ہم ایک دھیائی کے آسپاس سے کر رہے ہیں لیکن ایک محدود طور پر مگر گورنر صاحب جو کام کرتے ہیں اس کی تو بات ہی کیا ہے یہ جو کام کرتے ہیں وہ بڑا میگا کام کرتے ہیں انہوں نے جب ہم سے مل کر بلکہ ہم نے ان سے مل کر ایٹی کا کام شروع کیا تو آج دیکھیں کہ ایک کراچی نہیں پاکستان نہیں دنیا میں ایک عجوبہ بن گیا کہ اتنے بڑی تعداد کے بچے ایک ساتھ گورنر ہاؤں سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ ایک عبابی گورنر ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا ہر دن آخری دن ہوتا ہے کل ہوں گے کی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ نے کہلیا ہے نا کہ جو اچھا کام کرے اسے گھر بھیٹ دو لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا تو جنابِ اللہ بیفضلی تعالی پچھلا جو دور عقوبت گزرا ہے خان صاحب کا خان صاحب نے بھی آنکھیں کھول کے دیکھا تھا کہ کون ہے جو ہمارا ساتھ دے تو چاہے لنگر خانے ہو چاہے پناہ گاہے ہو چاہے کوئی بوکھا نہ سوئے یہ منصور سارے کے سارے الحمدللہ سنبھال الحمدللہ سینالی نے اپنے ساتھ لیے کچھ لوگوں نے آل بھی ساتھ دیا اچھا پھر حکومت ہے تبدیلی ہوئی تو اس کا کوئی بند نہیں کر سکا تو انشاءاللہ یہ جو ہے فری بریک فاسٹ گورنر صاحب رہے نہ رہے میں رہوں نہ رہوں یہ چلتا رہا ہے انشاءاللہ تو یہ کوئی دور آئے نہیں اس بات کی کہ خطہ غربت سے پاکستان کے تقریباً نو کروڑ افراد دیچی آ چکے ہیں پانچ کروڑ تو پہلے ہی تھے اب وہ لوگ جو آپ میں سے جو روزگار پر ہیں وہ بھی خطہ غربت سے دیچے آ چکے ہیں خطہ غربت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ رات کو مائے اور بچے بھوکے سوئیں یہ پاکستان کا حال ہے چکا ہے تو ایسے حالات میں اگر خالد صاحب نے یہ سوچا گورنر صاحب نے اپنے سہرے یہ سر پر سہرہ لیا تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں جناب گورنر صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ بے فضل ایدالہ لیکن یہ تو قانون خداوندی ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے سب سے بڑا سرچشمہ ہدایت قرآن پاک ہے اور پھر میرے پیار آقا کی حدیث کریم آئے قرآن پاک کے باروے پارے کا آغاز اس پر ہوتا ہے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس اللہ تعالی نے اپنے پر زمان لیا ہو زمان اللہ کیا ہے اب اللہ تعالی نے زمان لیا ہے تو وہ خالد کو دے دے کامران کو دے دے کسی کو دے دے جناب انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں تک دو باتیں اور ہیں سر نے بات کی کہ میں نے دیکھا کہ وہ اسلام آباد میں خوراک کے ساتھ صحت پر کام کر رہے ہیں تو جناب انشاءاللہ ہمارا بھی یہی منصوبہ ہے بچوں کے آنکھوں کی ٹیسٹ کاخوں کے ٹیسٹ اور دیگر بیماریوں کی آتدارو بھی ہمارا شعبہ ہے ہم اسکول اسکول جا جا کر اپنی وینٹ بھیج کر بچوں کو ہر طرح کی ٹیسٹ کرتے رہے ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اب اس کو اور بڑا دیں گے صاف پانی یہ ایک بہت بڑا مطلبینے کہ انسانی صحت کے لیے ضروری عمل ہے بے فضل ایتالہ کسی کو بھی ہماری اسکوٹری کرنیت کر لیں آج کی تاریخ میں تقریباً ساڑھے تین کروڑ گلاس ساڑھے تین کروڑ گلاس کراچی سے دکر ترخم بارڈر تک سیلانی صاف پانی لوگوں کو پلا رہا ایک دن کے در ماشاءاللہ ایک دن کے در ماشاءاللہ اتنے سارے اپنے پرانڈ لگا لی ہیں تو ان اسکول بصر ہم آج تک کئی سکول میں پلانڈ لگا چکے ہیں لیکن کراچی میں کم پنجاب زیادہ لگا چکے ہیں کیونکہ وہاں کی عقومتوں نے بہت زیادہ ہمیں جو نے اپنے آس آنے کے لیے فیسلٹ کیا بے لگاو 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 تو جناب ہم یہ بھی کام تین کام کریں گے خوراپ میں بھی کام کریں گے انشاءاللہ صحت میں بھی کام کریں گے پاروی بھی کام کریں گے باتیں تو بہت ہیں بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معادے پر ثابت قدبیتہ فرمائے اور جو آخری بات کہوں گا کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے یہ آپ سب کو تاؤن کرنا پڑے گا گورنر صاحب نے اس بات کا اعلان کرتے ہی اپنے جیب سے آج دس ملین سے اعلانی پہنچا دی ہے ماشاءاللہ یہ آج کی تاریخ میں اس صبح دیئے دس ملین ہمارے پر پر پہنچ چکے ہیں لیکن دس ملین سے کچھ ہوگا نہیں یہ تو ملین کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ خود تو اپنے جیب سے انہوں نے کر لیا لیکن آپ سب کو کرنا ہوگا جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس مطلع حدیث کو صبح قیمت تک آباد شاد بارکھے آمین موسیقا 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 بائیس ہزار ارب ملے ہیں اس پندرہ سال میں وائٹ منی نیشنل فائننس کمیشن سے سوب احسن کو یہ ایوی آر حکومت اور خود سندھ حکومت کے اپنی فیگرز ہیں یہ تو ڈیریک پیسی کی بات ہے جہاں تک آپ نے بات کیا اس میں بات ہونی ہے اس وقت دنیا بھی آپ کی مدد کرنے کیلئے تیار ہیں اعلیٰ تعلیم کے لئے اور تعلیم کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہم نے اہم ہام کر دیا تو انشاءاللہ پاکستان جتنی بڑی یود بلج یہاں پر ہے اس وقت دو اللہ میں نے ایک اور اپرچونٹی کیلئے کی ہے ایک طرف وہ ترقی آفتہ ممالک ہے جو اب ایجنگ نیشن کر آ رہے ہیں جہاں پر جو بوڑی ان کی آبادی ہیں اور بھرڑی ہیں آبادی کی رفتار آبادی کی رفتار کم ہو گئی ہے آبادیاں کم ہو نہیں شروع گئی ہیں لیکن ترقی کی رفتار ماں پر نہیں ہے تو اس کو آپ دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کو بس اس کے لئے تیار رہنا ہے اپنے پرانے عقیدوں جو کہ دین کے عقیدیں نہیں ہیں آپ نے تہذیب میں عقیدہ ملا کہا ہے اپنے ملغوبہ بنانے کی کوشش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دین خالصتا جو دیا ہے اس پر تعلیم تو سب سے بڑی درجی ہے اور جہاں تک وہ معاملہ ہے کہ وفاق کو نہ سمجھتا ہوں کہ اگر صوبہ کسی بھی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو رہی ادا نہیں کرنا ہے تو تعلیم کوئی ملغوب دین گیا جا سکتا ہے اس پر جا کے بھی بات کر دیں گے ڈیسے تکا ہے سمجھتا ہے اس پر یہ پر تعلیم کوئی ملغوبہ بنانے کیا ہے پر تعلیم کسی بھی قرابی کے لئے کیوں پر آپ نے بات کیا ہے؟ سیوریج کا بل بھی ادھر کرتے ہیں اس کے لئے کنگی مین کو بھی اپنے پیسے سے دیتے ہیں کچھرہ کچھلی کا ٹیکس سالڈ ویس مینجمنٹ کو اس کا ٹیکس دیتے ہیں اور باہر سے پیسے دے کر افغانی بچے سے کچھرہ پی اٹھاتے ہیں یہ شہد ہے تو کچھرہ سمید ہر بوجھ اپنے سر کو اٹھایا ہوا ہے اور جہاں تک مفاق کی میں نمائندگی کا تعلق ہے بھائی ہم ایک نئے اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندار ایک بہت بڑی اپرچومنٹی تھی جس کو ذائع کیا کہ آپ دس نظامات لگا لے جناب علی ہم اس نظام دیں گے یہ دو طرح کے ہیں ایک بولو جو ہواں دشمن ہیں دوسرے جو نظام دشمن ہیں جو نظام دشمن ہوتے ہیں وہ ہی غردار کلاتے ہیں ہم نظام دشمن ہے لگتے ہیں ہم پاکستان کی اس دالیوانا نظام خلاف ہیں ہم آج تک تمام کر مشکلات کے باوجود میں پانچ دفعہ الیکشن لڑاؤ پانچ روپے خرچ نہیں کیے کسی کی مجال نہیں ہے پاکستان تو کیا دنیا میں یہ بات ہی ایم پیم کی یہ تحشکردی بھی دکھائیں نہ کہ آج بھی غریب سے غریب لوگوں کا ایوانوں ہوں بھیج رہے ہیں جس وقت پاکستان میں سینٹ کے جمعہ وزار کی قیمت چوہتر کروڑ پہنچ گئے ہم نے ڈبل ایم اے کی بھی اپنی سکول ٹیچر کو ہمیں سینٹ کے ٹکٹ نہیں بھی جہاز کی ٹکٹ دینی پڑی یہ کمال خط کو دکھائیں یہ ہے تحشکردی یہ ہے خوف یہ قابلین کے خلاف ایک نعرہ اور چیلنگ اور اپ کی اپوش کیلئے ضروری تھا کہ ذرا کیرمیٹ سے باہر بیٹھتے دیکھتے تو مدد کی ضرورت اس لے چلے گئے اور اپنی خواہش بھی نہیں گئے پاکستان کی ضرورت کے تحقے ہیں اور ہم سے کوئی زیادہ ضرورت بری کرنے والا ہوتا انشاءاللہ وہ چلائے گا میری عادت ہے ویسے بھی اہوانوں سے استعمالے لئے اور اب تک کا ریکارڈ تو بزارتوں سے استعمالے لئے پہلے وہ بتائے گیے کہ وہ نظام کے خلاف تھے یا ملک کے خلاف تھے کس کے خلاف تھے کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ تو بنا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ افواج پانستان کی بازریاستب کے باس بڑی اہم تری زباداری پاکستان کی دفاع کی اس کو ہمیں کئی اور ملکور نہیں کرنا چاہیے کئی اور مسلوف نہیں کرنا چاہیے وہ ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ نیوٹرل نظر آئیں سیاست سے ان کو اس پہ ملوث نہ دیا جائے عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے وہ چاہتے کہ ریاست سیاست میں ملوث اور ان کے ساتھ بھڑی ہو یہی حب الوطنی ان کے خاتر وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہ ہو اور نیوٹرل نہ ہو میرے ساتھ بھائے ہو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عام سبجک پر بات کی سیاست کی نظر سیاست ہی آگئی ہے ایک بڑا اچھا ہے ادارہ ایسائی سید بڑا اچھا کردارہ تو کیا یہ کام کا مستقلی کر رہے ہیں جو پارٹی میں بہت سے لوگ نہیں ان کو ایوانوں بیچتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ ایک نساب تعلیم یہ ہر شہری کا شہری کی خواہش ہے تو بہت سے در بھائی مدر تعلیم نساب تعلیم کے بارے سے کیا درکٹرم لے کر آئیں گے اور نساب میں کوئی ریویو پر لے کر آئیں گے دیکھیں بنیادی طور پر پہلے بات ہے کہ جہاں تک نساب کا تعلق ہے ہم نے اٹھاری ترمیم میں سمجھ مل کر یہ تیہ کر لیا تھا کہ صوبوں کو ہم نے ماشاءاللہ اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب نتائج نہ آئیں تو وفاق بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے جہاں تک کریکولم کی بات ہے اس کی ذمہ داری بھی بنیادی طور پر صوبوں کو ہے اور بجا طور پر ہونی چاہیے اپنے حالات کیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لیکن بنیادی وفاق کے بعد سے چھوڑا سا زیرو پوائنٹ سے لے کر اور ریڈ زون تک کے علاقہ ہے تو اس میں اس کے نساب کے لئے گواد کی جا سکتی ہے لیکن قومی نساب سے زیادہ اب تو یہ گلوبل ویلیج ہے ریل سینس میں اب عالمی ضرورت کو پورا کرنے والا ایک کریکولم ہے اس کی ضرورت ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے آنے والے تیس سالوں میں بہت بڑا تبدیلی آنے والی اس کے لئے تیار آنا ضروری ہے ہم اندر سے تبدیلی لانے کی نارے لگاتے رہے ہیں بہار سے تبدیلی آرہی ہے جو میں تبدیل کر کے رہتے گی اسٹرین یونی کے بات آئی ہے اسٹرین یونی کے بات آئی ہے اسٹرین یونی کے بات آئی ہے اسٹرین یونی کے طرح ہم تو اس کی ساری جوزیاد اس کی کرتے رہے ہیں وہ ابتدائی طور پر بہت ضروری ہے پاکستان کی سیاست میں پڑے لکھے لوگوں کو لائیں گے بہت بہت شکریہ دیکھیں پہلے بھی ہم نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور مشان اللہ آگی بھی آواز اٹھانے رہیں کامل ضرور قرصہ کرنا ہے اور اگر یہ بعد آفتر تک پہنچ گئی ہے ویسے دکتہ اچھی کا شہری آپ کے سامنے ہی ہے کہ محفوظ نہیں ہے پور سنہ میں بچے کے ڈاکونوں کو باقی آدھلوں لیکن صاحبت ایک ایسا شروع ہے کہ دنیا پر میں اگر نہیں جنگ بھی ہو رہی ہو تو صاحبیوں کو یہ تزمیشن ہوتی ہے کہ وہاں موجود ہوتے ہوں کی افادت کی زمینداری اس حکومت پر ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے لیے ایک مناسب سیکیورٹی کے اعتزام ہونا چاہیے اور کمسپرم اتنا ضرور پتھاؤنا چاہیے کہ قدر کی وجہ کیا ہے میں انشاءاللہ آئیتی صاحب سے جس پر بات کروں گا اسے جدانا کرا سبھی کروں گا اور امید کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں موسیقی موسیقی